جی جناب یاسے ریویوز کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور بات کریں گے آج پی ایس ایل ٹوینٹی ٹوینٹی کے بارے میں جو کہ دو دن کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے اور پورے کی پورے پاکستان میں اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ ہے پی ایس ایل ٹوینٹی ٹوینٹی اور سب سے بہتی خوشی کی بات ہوئی اس لیے یہ ہے کہ پورا کا پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں کھیلا جائے گا وحسیم خان صاحب اور حسان مانی خان صاحب کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہوں گا اس بات کا کہ جو ایک انتھنکیبل بات لگ رہی تھی ایئر اگو ون پرائم منسٹر اناؤنسٹ ان فیبری 2019 کہ پورا کا پورا پی ایس ایل نیکسٹ پاکستان میں ہونا چاہیے انہوں نے اس کو ثابت کر دکھایا اس کے لیے انہوں نے جو ریکوائیڈ چیزیں تھی وہ کی ریکوائیڈ کمیونیکیشن جو جو چیزیں ضروری دی انہوں نے کریں اور اس کو پوسیبل کیا اور یو کین سی کہ آج پورے آج پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹس آ رہے ہیں دیفرنٹ شہروں میں وہ گھوم رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں دیفرنٹ جگہ پر اور ایس ای کرکٹ فین جو لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ کرکٹ فین ہیں وہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترس چکے تھے اس چیز کے لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی انٹرنیشن کرکٹس آ جائے پیسے لے کے آ جائے لیکن آ جائے لیکن کوئی نہیں آتا تھا تو فل کریٹ ان کو جاتا ہے اور نجم سیٹی صاحب کو بھی کریٹ جاتا ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی لیکن ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں حسان مانی خان صاحب کو واسیم خان صاحب کو بکوز اپ دو میسٹک سٹرکچر اور مضبع اللہک ان آل دیکھ لیکن جہاں پر کریٹ بنتا ہے وہاں پہ آپ کو کریٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ سمارٹ طریقے سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واسیم خان آپ چاہے مانے یا نہ مانے کہ ان کی ایک ویلیو ہے اسپیشلی ایم سی سی کی ٹیم کا پاکستان آنا اس کے اندر اس میں واسیم خان کی جو شکل ہے ان کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ کام آیا اور اویسلی حسان مانی خان صبح حسان مانی خان صاحب خود آئی سیز میں سرف کر چکے ہیں تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے ان ہی نوز ہاو ٹو ڈیل ویڈ ڈا میٹرز پاکستان میں کی کرلانے میں ایک کھڑاڑی جس کا بہت زیادہ شمار ہوتا ہے جن کا بہت زیادہ امپورٹن کردار ہے اور جنہوں نے پاکستان کے لیے اس طرح سے ایفرٹ کر دی جس طرح پوئی پاکستانی کرے گا وہ ہیں ڈیرن سیمی اور ڈیرن سیمی ابھی جب پاکستان آئے تو ایک چینل کے اوپر got behind چینل راشد لطیف صاحب کا ہے اور ڈاکٹر نومان کا وہاں پر جب انہوں نے ذکر کیا ڈیرن سیمی کا تو راشد لطیف نے یہ بات بولی کہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے اس لیے وہ پاکستان آ جاتے ہیں جب بات یہ ہوئی کہ ڈیرن سیمی تو بلکل ایک پاکستانی کی طرح پاکستان میں آتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈیرن سیمی کو کوئی دنیا میں مو نہیں لگاتا تو وہ اس لیے پاکستان آ جاتا ہے تو اوویسلی اس کا پھر تھوڑا بیک کلیش بھی آیا اور افسوس ہوا مجھے راشد لطیف کی یہ بات سن کر کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کہی یہ بات تو کریکٹ ہے کہ ڈیرن سیمی آج کوئی دنیا کے ہوتیس کرکٹر نہیں ہے یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے اور انہوں نے یہی آرگیومنٹ دیا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن آشد بھائی آپ یہ بھی تو بت دیکھئے کہ ایک آدمی نے جس بندے نے آپ کے ملک کے لیے اتنی افرٹ کی ہو آپ اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں گے اور آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی میرے خیال میں اور آپ اگر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آ کر کہ اس نے جو ہے وہ کیا اس کو کوئی مو نہیں لگاتا تو آپ مجھے اس بندے نے دو ورلڈ کپ جتایا ہیں ویسٹ انڈیز کو ایز ایک کیپٹن اور آپ کے کیریئر میں آپ نے کیا کیا ہے آپ مجھے یہ بھی تو بتائیے آپ نے کتنے جو ہے وہ میچز جتایا ہیں تو اگر آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتوگو کر رہے ہیں وہ ویسٹ انڈیز کا ٹو ٹائم ورلڈ کپ چیمپئن کیپٹن ہے وہ بندہ میرے خیال میں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اس طرح کا رویہ سن کر راشل لطیف کی جانب سے اور پاکستان کے اندر جب کرکٹ آ رہی ہے تو آپ ہر چیز کو گوڈ ٹیسٹ ملیں پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا سنگاکارہ کے بارے میں کہ سنگاکارہ آج آ جائیں ام سی سی کی کپتانی کر کے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹ کو واپس لانا کتنا ضروری ہے اور ہم اس میں ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب کراچی کنگز میں تھے راشل لطیف ان کے سامنے سنگاکارہ نے جو ہے وہ روڈلی منع کر دیا تھا تو یہ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے تو آپ کی کہنے کا مقصد کیا ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ شین وٹسن نے منع کر دیا تھا کتنے سالوں سے ہر چھ انہوں سے منع کر رہے تھے لیکن شان وٹسن کراچی آئے تو یہ بس کہ نہیں بتائی گے کہ üçی سارے سارے خارری منا کر دیا تو آپ سنگاکارہ جس نے تارکیٹ کر کے کہنا چاہ رہے کہ سنگا گارن اکیلا آدمی تھا جس نے منع کیا تھا پاکستان آنے سے اور وہ اب آگئے ہیں تو اس طریقے سے سارے کے سارے جو کھلاڑی ہیں جتنے بھی کھلاڑی ہیں صرف وظیر ایک ڈیرن سیمی تھا جس نے پہلی دفعہ میں جب کوئی نہیں آرہا تھا اس وقت ڈیرن سیمی نے کہا کہ میں جاؤں گا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا میں تب بھی جاؤں گا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ راشد لطیف کو پی سی بی سے اور پی ایس ایل کے پاکستان میں ہونے سے کیا پرابلم اچانک سے کھڑی ہو گئی ہے دیکھیں اگر آپ کے پی سی بی سے اختلافات ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے کتنے اختلافات لیکن جب ایک ملک کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے خوش ہوں اگر پی سی بی کو کریڈٹ جا رہا ہے وسیم خان کو کتکی تعریفیں ہو رہی ہیں احسان مانی خان صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو اس میں ان کا کردار ہے انہوں نے یہ چیز اچھی کری ہے تو ان کی تعریف ہو رہی ہیں آج اگر ہمارے ملک میں کرکٹ ہو رہی ہے آج ہمارے ملک کے اندر اتنی اچھی بروڈکاسٹنگ ہوگی ایک ایک شہر میں میچ ہوگا ہوم این اوے میچز ہوں گے انہوں نے وہ چیز کو پوسیبل کر دے گا ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جانسی لطیف صاحب کہ ایک سال پہلے جب یہ بات ہوئی تھی پاکستان میں پی ایس ایل ہونے کی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا اور ہمارے مجھے کوسٹن اٹھاتے رہے ہیں انہوں نے پوسیبل کر کے دکھا دیا تو اپنے ملک میں جاگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے لئے خوش ہوں آپ اور اگر آپ کے اختلافات ہیں وسیم خان صاحب سے یا جو بھی لوگ ہیں پی سی بی کے اندر تو وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن برا ٹیسٹ جو ہے وہ مت پیدا کریں اس ٹورنمنٹ کے اندر جن لوگوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ان کو ان کی عزت کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ان کو کوئی مو نہیں لگاتا ہے اس لئے وہ پاکستان آ جاتا ہے پلیز عزمت کریں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں میں راشد عطیف صاحب کی اور ڈاکٹر نومان کی گراس روٹ لیول کے اوپر جتنی افرٹ سپیشلی راشد بے نے کریے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن بہت زیادہ افسوس ہو ان کی یہ بات سن کر پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آتے رہیں بات کرتے رہیں ڈیفرنٹ میچز کے اوپر اور میں سپورٹ کروں گا کراچی کنگز کو اوویسلی میری ٹیم ہے وہ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے الفورڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ